عزیزان محترم دوفتو بذلگو نوجوان ساتھیوں اور سٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء کرام قرآن کرام نادخان حضرات اور ایسے ہی پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین میری مائیں میری بہنیں میری بیٹیاں آج کا یہ پروگرام عظیم و شان پروگرام عظمت قرآن کے موضوع پر منعقد کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یقیناً میں دیکھ رہا ہوں آپ سب حضرات کو سردی سے اتنے اپنے آپ کو رپیٹا ہوا ہے جیسا لکھتے کہ باہر کو رفباری ہو رہی ہے حالانکہ محترم الحاج فدا حسین تبصم صاحب اللہ تعالی ان کے عمر میں برکتیں دے انہوں نے آپ کے لیے یہ ہیٹر کے انتظام کیے ہوئے ہیں اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ اندر کا جو ماحول ہے وہ باہر نہیں ہے بڑا سکون والا ماحول ہے لیکن آپ پہتھنٹے ہوئے بیٹھے ہیں ایسے تھک تو نہیں گئے نا اگر تھک بھی گئے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسی شخصیت اس تیج کی اوپر تشریف لے آئیں گے کہ انشاءاللہ جن کے چہرے کو دیکھیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا میرے استاد شیخ الحدیث حضرت بولینا صوفی محمد سرور صاحب رحمت اللہ علیہ سن دوہزار سات میں جامعہ شرف شرف کے اندر حضرت کے پاس بخاری شریف پڑی ہے حضرت نے درمیان سبق یہ فرمایا تھا کہ میرے بچوں عزیز طلبائے کرام اگر اس دنیا میں کسی کو جنتی دیکھنے کی ضرورت ہے تو جا کے حسن کا چہرہ دیکھ لو میری مراد ولی کامل یادگار اسلاف حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتم العالیہ تھوڑی دیر تک انشاءاللہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں گے اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ برادر صغیر قاری القرآن حضرت مولانا قاری سید عبدالشبور شاہ صاحب مدد زلالعالی کی یہ محنت ہے کہ آج آپ کے سامنے سٹیج کے اوپر یہ چمکتے ہوئے پھول یہ خوبصورت چہرے جن کے سرو پہ امامیں بدھے ہوئے ہیں جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے اللہ تعالی نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ کل قیامت والے دن ہم سب کے لئے یہ شفاعت کا ذریعہ بانی رہیے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے پیارے بھائی حضرت مولانا قاری سید عبدالشبور شاہ صاحب مدد زلالعالی کو جن کی محنت سے ان طلباء کرام نے قرآن کریم مکمل کیا ہے اور ایسے ہی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس ادارے کے محتمم الحاج فدا حسین طبستم صاحب کہ جن کی محنت سے یہ ادارہ چل رہا ہے اور ایسے ہی مبارک بات ہیں ان بچوں کے والدین کو کہ جن کے بچے حافظ قرآن بنے ہیں اور یقیناً وہ والدین خوش نصیب ہیں کہ جن کی اولاد میں اللہ تعالی نے حفاظ پیدا کر دی ہے ورنہ اگر اس دور کو دیکھا جائے تو لوگ پریشان ہیں اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اولادیں بگر چکی ہیں اولادوں کو غلط صحبتیں مل چکی ہیں وہ والدین خوش نصیب ہیں کہ جن کی اولاد گھر میں آتی ہے تو زبان پہ اللہ کا قرآن ہے گھر میں بیچتے ہیں تو اللہ کا قرآن پڑتے ہیں سوتے ہیں تو اللہ کا قرآن پڑتے ہیں آتے جاتے ہیں تو اللہ کا قرآن پڑتے ہیں اس گھر میں بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں جس گھر میں حافظِ قرآن موجود ہوتے ہیں اور یہ حافظِ قرآن خدا کی قسم ہمارے لئے قیمتی سرمایہ ہے بہت قیمتی سرمایہ ہے آپ لوگ نہیں سمجھتے تیرے میرے نزدیک آکھ سوٹ کا پڑا ہوا بچہ کیمریج کا پڑا ہوا بچہ دالج اور یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہوا بچہ تو میں اس کو بڑے باعدب ہو کے ملتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں اس کو گلے لگاتے ہیں اور ہم اپنے شہر اور اپنے علاقے اور اپنے معاشرے کا معذر سمجھتے ہیں جبکہ اس کے باراکس میرے معاشرے میں میرے علاقے میں میرے محلے میں میرے شہر میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک مدرسے میں پڑھنے والا یہ غریب باپ کا بچہ جو مزدور باپ ہے یہ یتین بچہ یہ غریب بچہ جب محلے میں سامنے آ جاتا ہے کسی بستی میں سامنے آ جاتا ہے کسی راستے میں سامنے آ جاتا ہے یہ قرآن پڑھنے والا بچہ جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں نفرت کرتے ہیں کیوں نفرت کرتے ہیں کیونکہ اس کے کپڑے میلے گچھلے ہیں اس کی ٹوپی میلی گچھلی ہے اس نے غریبوں والی سادی چپل پہنی ہوئی ہے ہاں ہاں تیری آنکھوں میں اگرچہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ میلے گچھلے کپڑے پہننے والا بچہ ہے یہ میلی گچھلی توپی پہننے والا ہے بھٹے پرانے کپڑے پہننے والا ہے آج تو اسے ہکارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس سے نفرت کرتا ہے لیکن خدا کی قسم سٹیج کے اوپر ہوئی ہے علماء تشریف ہے اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا ہے جب زمین پہ چلتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے بھی پربشاتے رہتے ہیں اللہ 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 ان سے نفرت نہ کیا کریں اللہ 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 چونکہ مقام ایسا عطا کیا ہے اگرچہ وقت کا بادشاہ آجائے اگرچہ وقت کا ایم این اے آجائے ایم پی آجائے علاقے کا سردار اور خان اور چودری آجائے لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو یہ غریب کا بچہ نبی کے مسلح کا وارث ہوتا ہے یہ ساتھ بارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اللہ نے ان یتیبوں کو غریبوں کو یہ مقام عطا کیا یہ آگے کھڑا ہو کے ان سب کو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے لیکن میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اس کا جواب دے دیں تو مجھے یقین ہے کہ آج ایک بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے دل کو لگے گی اور ایندہ ان بچوں کا احترام کریں گے اس مجمع میں بیٹھے آپ یا باہر نکل چکے ہیں کسی چوک چوراہے میں کھڑے ہیں کسی دوگان کے سامنے بیٹھے ہیں یا اپنی گلی میں کھڑے ہوئے ہیں اگر کسی گلی سے گزرتا ہوا تیرے ہلکے کا ایم میں نے آجاتا ہے ایم پیر آجاتا ہے یا تو کسی چوک چوراہے میں کھڑا ہے کوئی وزیر مشیر آجاتا ہے کوئی ایسی ڈی سی آجاتا ہے کوئی ڈی پیو آجاتا ہے تو اس کو کیسے ملتا ہے ذرا اپنا گریبان کھول کے جب اپنے دل میں جھانکے گا تجھے لگے گا میں ان کے احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ملتا ہوں ان کے آگے ہاتھ جھڑ کے کھڑا ہوتا ہوں کہ ملک صاحب سردار صاحب خان صاحب لیکن میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اگر اسی موقع پہ میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کے سروبے اللہ کا قرآن رکھ کے پوچھنا چاہتا ہوں اگر اسی موقع میں ایک حافظ قرآن نبی کے مسلح کا وارث ایک مسجد کا امام آجائے تو تُو نے کیا تفریق رکھی ہوئی ہے ام اے نے بادشاہ وزیر ڈی پیو ڈی سیو ان کو ملنے کا تیرا انداز کیا ہوتا ہے اور نبی کے مسلح کے وارث کو ملنے کا تیرا کیا انداز ہوتا ہے بتائیں آپ اپنے گیرمانوں میں چھانک کے دیکھیں کیسے ملتے ہیں ہاں یہی امام مسجد آگیا بیٹھا ہے جیسے وہ بھئی ملہ آگیا ملہ آگیا جیسا بیٹھا ہے ویسا بیٹھا ہے کوئی حافظ قرآن آگیا اس کے دل میں کوئی احترام نہیں ہے یہ بیٹھ کے ایسے نا دو انگلیں دے رہے ہیں حافظ قرآن آگیا یا ایسے بچارہ بلکل ہلکا سا ہاتھ دے رہا ہے اس کو ہاتھ ملانا بھی توہین سمجھ رہا ہے اور جو شرابی ہیں زانی ہیں بدماش ہیں لٹیرے ہیں جو عوام کا حق کھا رہے ہیں جن لوگوں نے میرے ملک کو کندگال کر دیا آج یہ دن بھی دیکھ رہے تھے کہ میری ماں ہیں میری بہنیں میری بیٹیاں لائن لکھ کے ایک آٹے کے تھیلے کا انتظار کر رہے ہیں بوڑا باپ جب اپنے گھر میں بچوں کو بھوک سے بلکتا ہوا دیکھتا ہے کہتا ہے بچوں روو نا میں جا رہا ہوں آٹا لے کے آوں گا اب یہ باپ گھر سے جاتا ہے بچوں کو دلاسہ دے کے جاتا ہے سسلی دے کے جاتا ہے میں آٹا لے کے آوں گا بیٹا رونے نہیں گھر والوں پریشان نہیں ہونا یہ چلتا چلتا باہر لائن لگتا ہے لیکن آٹا نہیں ملتا اتنی حجوم اتنی بھیر ہے کہ اسی حالت میں سے موت آ جاتی ہے ہاں ہاں یہ واقعات ابھی ہوئے ہیں اب واپسی میں بچے گھر میں انتظار کر رہے ہیں کہ اببہ آٹا لے آئے گا شام کو کھانا کھائیں گے لیکن اچانک دروازہ کھلتا ہے پتا چلتا ہے کہ آٹے کے بجائے اببے کی میت گھر پہنچ چکی کیا میرے ملک میں یہ نہیں ہو رہا کیا آج ہم لوگ نہیں پیسے ہوئے کیا ہم کنگال نہیں ہو چکے معاشی طور پہ ہم کتنے کمزور ہو چکے ہیں آپ لوگوں نے کیا کمی چھوڑی ہے ووٹ بھی تو آپ ہی دیتے ہیں ٹیکس بھی تو آپ دے رہے بجلی کے بل اٹھا کے دیکھو آپ نیشنل ہائیوے پہ یا موٹر وے پہ چلے جائے وہاں بھی بھی آپ ٹیکس دیتے ہیں کوئی چیز خرید رہے ہیں اس کا بھی ٹیکس دے رہے ہیں پھر بھی یہ غریب عمام کیوں پیسی جا رہی ہے ہاں میں بتا تھا ہوں کیوں پیسی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف فرمایا وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو بندہ ذکر سے دور بھاگے گا نماز سے دور بھاگے گا قرآن سے دور بھاگے گا عبادت سے دور بھاگے گا روزے سے دور بھاگے گا اور ان چیزوں سے جو آدمی دور بھاگے گا اللہ اس کو دو سزائیں دے گے ایک سزا دنیا میں ہے اور ایک سزا آخرت میں ہے یا اللہ دنیا کی کیا سزا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا ان کی دنیا ان کے اوپر تنگ ہو جائے گا آج کہتے ہیں کہ معاشی طور پر گمزور ہو چکے ہیں آج کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہیں ہم پریشان ہیں ہاں ہاں تو یہ تو دیکھ رہا ہے کہ کمزور ہو گیا ہے لیکن بنیادی چیز جو اللہ کے قرآن میں موجود ہے وہ اٹھا کے کیوں نہیں دیکھ رہا کہ تو نماز سے دور ہے تو قرآن سے دور ہے تو عبادت سے دور ہے تو تسبیحات سے دور ہے تو حسن اخلاق سے دور ہے تو نے ہمسائیوں کا حقوق نالیا تو نے رشتہ داروں کو ناراض کر دیا رشتہ دار بھی تجھ سے تنگ ہے ہمسائی بھی تجھ سے تنگ ہے عبادت میں تیرا دل نہیں چاہتا کئی کئی ماہ گزر گئے ہیں سال گزر گئے ہیں تو نے مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا تیرے گھر کے اندر ایک علماری کے اندر پڑا ہوا اللہ کا قرآن صبح بھی تجھے ندا دیتا ہے رات کو بھی تجھے عوال دیتا ہے کہ میں تیز پارے اللہ کا قرآن کئی دنوں سے تیرے گھر میں پڑا ہوں کیا میں اللہ وارثہ ہوں مجھے اٹھا لے پڑھ لے میری زیارت کر لے اللہ تیرے گھر میں رحمتے اور برکتے نازل فرما دیں گے اللہ 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 لیکن آج ہم لوگ اس قرآن سے دور ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے آج دنیا میں سزائیں بھگت رہے ہیں امیر بھی پریشان ہے غریب بھی پریشان ہے حقیقت میں بنیادی چیز یہی ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَا تمہاری دنیا تمہارے اوپر تنگ ہو جائے گی یہ تو دنیا کی سزا ہے آخرت کی کیا سزا ہے فرمایا ناشرہو يوم القیامت آمان یہ قرآن نہ پریدنے والے نماز نہ پریدنے والے عبادت تلاوت سے دور ہونے والے اگرچہ مرد حضرات اس مجبعے میں موجود ہیں یا گھر میں بیٹھی ہوئی میری مائیں میری بہنیں میری بیٹیاں میری آواز سن رہی ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ میری ماں میری بہنو میری بیٹیو اگر قرآن سے دور ہوئے نماز سے دور ہوئے عبادت تلاوت سے دور ہوئے دنیا میں بھی تنگی آئے گی اور آخرت کی سزا اللہ نے فرما دی وَنَا شُرُحُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَامَةِ ایسے لوگ جب کل قیامت والے دن ان کی قبریں کھلیں گی تو جب باہر اپنا سر نکالیں گے اپنا مو نکالیں گے دیکھنے کی کوشش کریں گے دیکھیں میدانِ محشر کیسا ہے قیامت کے دن کی نفسی نفسی کیسی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ان کے آنکھوں کا نور ہی ختم کر دے گا ایسے میرے طرف توجہ کیجئے گا کہیں گے دنیا میں تو یا اللہ ہم دیکھنے والے تھے آج ہماری نظر کہاں چلے گئی اللہ فرمائے گے دنیا میں تم نے میری آیات کو بھلا دیا تھا میرے ذکر کو بھلا دیا تھا آج میں رب تعالیٰ نے تمہیں یہ سزا دی ہے کہ تمہارے آنکھوں کا نور ہی ختم کر دیا آج ہر گھر پریشانی ہے ہر جگہ پریشانی ہے لوگ بچارے بے یقینے ہو چکے ہیں اتمنان ایک قلب نہیں ہے چاہے گھروں میں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں اگر ان سے پوچھا جائے تو گھر کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی مرد حضرات سے پوچھا جائے تو موجودہ حالات کو اور روزگار کو دیکھتے ہوئے کوئی بچارہ مکروز ہے تو کوئی سود کے قزے کے نیچے دبا ہوا ہے کوئی معاشرے میں چھپا ہوا ہے کوئی کسی کو مو نہیں دکھانے والا وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ اس قرآن سے دور ہو گئے ہیں ہماری زمان پہ کبھی اللہ کا شکور ہی نہیں آیا کئی لوگ آتے اگر کہتے ہیں مولوی صاحب مولانا صدیق رحمانی صاحب مولانا راشد صاحب مولانا سلیم اختر صاحب کاریب بشکور شاہ صاحب اللہ نے میں دیا ہی کیا ہے کہتے ہیں ناکسا لوگ اللہ اصلا کوئی نتا ہی کیا ہے سر اصلا دعیمے ہیں دیکھو فلانے دے بنگلے ہیں کوٹھیا ہیں مربے ہیں فلانے کے پاس جو انہیں لینڈ کروزر گاڑیاں زیورات سب کچھ ہے اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں آج تُو جن آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھ رہا ہے کیا تُو نے یہ آنکھیں اللہ سے مانگی تھی تیرا جواب آئے گا میں نے نہیں مانگی تھی میں کہنا چاہتا ہوں تُو ماں کے پیٹ میں تھا اللہ نے بن مانگے تجھے آنکھیں عطا کر اگر یہ آنکھیں نہ ہوتیں تو کیا دیکھتا تُو ہاں عزت سے عزت سے ہوتا نہیں آج بازار میں تُو بھیک مانگ رہا ہوتا یا سپندال کے بہر بیٹھ کے تُو بھیک مانگ رہا ہوتا تُو تو اللہ تعالیٰ کی اس ایک عظیم و شان نعمت جو آنکھ کیے اس کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا اور خواتین ہماری بہنیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ان کے متعلق بھی ہو جائیں وہ بھی ان کی زبان میں بھی جب بھی دیکھو ناشکری ہے کہ گھر میں ہے ہی کچھ نہیں بھوکے پیٹ رہتے ہیں کچھ گھر میں دیتے ہی نہیں ہیں سیدھا سادھا گھر ہے بندہ بیکار ہے کماتا ہے نہیں ہاں آٹھا دس دس بچے ہو گئے ہیں ہم کہاں جائیں میں اپنی بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ جس حالت میں بھی رکھے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے آج سے چودہ صدیہ پہلے ایک صحابی رسول گھر سے روانہ ہوتا ہے اپنی اہلیہ کو کہتا ہے کہ مزدوری کی تلاش میں جا رہا ہوں دعا کرنا اللہ تعالیٰ آج مزدوری دے دے کچھ لے آوں گا شام کو اپنا پیٹ بھی بھروں گا بچوں کا بھی پیٹ بھروں گا اہلیہ کہتی ہے جی میرے سائیں میرے سر تاج خیریت سے جائیں وہ عورت وہ صحابیہ رسول وہ صحابیہ رسول کی تیاری کرواتی ہے اور مسکراتے ہوئے دروازے تک لے آتی ہے اور جب وہ دروازے پہ صحابی پہنچتا ہے وہ صحابیہ دروازہ کھولتی ہے اور مسکراتے کہتی ہے فی امان اللہ کہ سائیں اللہ کی امان میں ہو جبکہ اس کے باراکس میرے معاشرے میں کیا ہے دیوامی صاحب مگرو لتھا جان چھٹی ون ون شام کو کوئی چاہتے آمی خالیت گھر نامی پیا شام کو میرے گھر نہیں پرداشت بال نے ماما دے تکڑے ہوئے آنکھے یہ میری بہنیں سن رہی ہوگی کہ ان کی زبانے بھی یہ نہیں ہوتی اس نے کہا فی امان اللہ سائیں اللہ کی امان میں ہو یاد رکھنا جب گھر میں خواتین ایسی ہوں کہ مردوں کو خوش کر کے باہر روانہ کریں مسکراتے ہوئے روانہ کریں تو یہ مرد بھی جیسے مسکراتے ہوئے جاتے ہیں ویسے مسکراتے ہوئے آتے ہیں برنا اکثر یہ ہوتا ہے جب عورتیں گھر سے جھگڑ کے لڑکے اپنے مردوں کے ساتھ برے رویہ کے ساتھ پیش آ کے گھر سے نکالتی ہیں یہ بیچارہ موٹ سینگل پر بیٹھتا ہے کک لگاتا ہے پھر ریز دیتا ہے اب یہ جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے روزی کی تلاش میں جا رہا ہے کام کرنے کے لئے جا رہا ہے لیکن اس کے دماغ میں ہے کہ آج تمیری مرزال میں نہ لڑیے بلی بتتمیزی کی تسعین کی تسعین وہ بیچارہ سوچتا 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 پتہ ہی نہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ بیچارہ واپسی خود نہیں صحیح سلامت ہے یا اس کی مید گھر میں پہنچتی ہے اور اکثر حاجزات اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ جب مرد حضرات گھر سے پریشانی کے عالم میں جاتے ہیں تو وہ بیچارہ سعی سلامت واپس نہیں آتے تو صحابیہ رسول نے کہا میرے سر تاج فی امان اللہ اللہ کی امان میں ہوں وہ صحابی چلے گئے سارا دن مزدوری ڈھونڈتے رہے لیکن کام نہیں ملا شام کو واپس ہے صحابیہ نے دروازہ کھولا اندر بٹھایا پانی پلایا سعین کچھ لے کے آئے ہیں وہ صحابیہ رسول بیچارہ شرمند کی سے ایسے سر نیچے ہے کہا کہ سارا دن مزدوری ڈھونڈتا رہا ہوں کام ڈھونڈتا رہا ہوں کچھ نہیں ملا جیسے خالی ہاتھ گیا تھا ویسے خالی ہاتھ آیا ہوں اس اللہ کی نیک بندی نے کہا میرے سر تاج پریشان نہ ہوں اللہ نے ہمیشہ تو کھلایا ہے اگر آج ایک رات بھوکے سو جائیں گے تو پھر بھی الحمدللہ کیسا صبر تھا کیسا شکر تھا رات گزر گئی اگلے دن پھر تیاری کرائی دروازے تک چھوڑنے گئی اور کہا فی امان اللہ صحیح کوشش کرنا کام ڈھونڈ لینا مزدوری کر کے کچھ لے آنا رات میں بھی بھوکی سوئی تھی بچے بھی بھوکے تھے لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ جیسا بھی وقت دے ہر حال میں اسی کا ہی شکر ادا کرنا ہے اب یہ صحابی رسول روانہ ہو جاتے ہیں دوسرے دن جب یہ صحابی رسول سارا دن کام ڈھونڈتے ہیں لیکن کام نہیں ملا شام کو واپس ہے صحابی رسول نے دروازہ کھولا صحابی رسول اندر گئے بٹھایا چار بھئی پر پانی پلایا خیال کیا آپ کی طبیہ ٹھیک ہے پھر پوچھا میرے سر تاج کچھ لے کے آئے ہیں صحابی رسول شرمندگی سے کہتا ہے آج بھی خالی ہاتھ آیا بڑی کوشش کی ہے کہ مزدوری مل جائے پلے داری مل جائے سر پہ تغاری اٹھانی پڑتی وہ بھی اٹھاتا پتھا توڑنے پڑتے اٹھا پر سارے دن کہیں نہیں کچھ ملا جیسے گیا تھا ویسے آیا ہوں اس اللہ کی نیک بندی نے ایک ہی جواب دیا میرے سر تاج ہر حال میں الحمدللہ کیا یقین تھا کیا ایمان تھا کیا عقیدہ تھا کہ اللہ نے اگر پیٹ بھر کے سلایا ہے تب بھی الحمدللہ اور اگر اللہ نے ساری عراج بھو کے سلایا ہے تب بھی الحمدللہ اب رات گزر گئی دو رات اسے بھوکے تھے اب اگلی بات میری تبجھو سے سنیے گا اب تیسرا دن ہے صبح صبح اٹھتی ہے وہ صحابیہ رسول اس صحابیہ رسول کی تیاری کراتی ہے کپڑے پہناتی ہے کپڑے پہنانے کے بعد دروازے تک لے آتی ہے کہتی ہے میرے سر تاج فی امان اللہ میں دعا کر رہی ہوں اللہ تعالی آج روزی دی اب وہ صحابیہ رسول چند قدم ہی آگے گئے تھے اچانک اس صحابیہ رسول کے دماغ میں ایک بات ہے اس نے واپس بھلایا میرے سر تاج ایک بات میری سننے وہ صحابیہ رسول واپس آئے انہیں پتہ نہیں آج کیا ہوتا ہے دو رات دو سے یہ بیچاری بھوکی ہے بچے بھی بھوکے ہیں کہ آج یہ سختی تو نہیں کرے گی کوئی سخت بات تو نہیں کر دے گی واپس آئے آ کے گھر میں بیٹھنے لگے تو انہوں نے کہا میرے سر تاج مجھے پتہ ہے اب بہت پریشان ہے صبح جاتے ہیں شام تک روزی کی تلاش کرتے ہیں روزی نہیں ملتی اور شرمندگی سے شام کو آگے چپ کر کے سو جاتے ہیں آپ کے آنکھوں میں بھی آنسوں ہیں میں بھی بھوکی سوتی ہوں آپ بھی بھوکے سوتے ہیں ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھوکے سوتے ہیں لیکن میرے سر تاج مجھے بتا ہے آپ بہت پریشان ہیں آج میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے ایک عرض کرنا چاہتی ہوں صحابیہ رسول نے کہا جی بتائیں میری شہزادی کیا کہنا چاہتی ہو وہ صحابیہ نے کہا میرے سر تاج اس پریشانی کے عالم میں خیال کیجئے گا صبح سے شام تک مزدوری کی تلاش کیجئے گا کام تلاش کیجئے گا مل جائے تو رسک حلال لے کے آنا ورنہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ ہم بھوکی رات گزار دیں گے میں بھی بھوکی سو جاؤں گی میرے بچے بھی بھوکے سو جائیں گے آپ بھی بھوک میں گزارا کر لیں گے لیکن خدا رہا میرے گھر میں رزق حرام نہ لکھے ہاں کیا تربیت تھی بھوک ہے ہاں گھر کے حالات خراب ہیں اس کے باوجود اس صحابیہ رسول کو ایک ہی فکر ہے کہ میرے سرتاج میرے سرتاج اگر گھر میں کچھ لے کے آئیں تو رزق حلال لے کے آنا رزق حرام نہ لے کے آنا میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے بھی اپنے شہروں سے کبھی یہ سوال کیا ہے کہ شام کو جو کچھ گھر میں لے کے آتے ہیں وہ رزق حلال ہے یا حرام ہے پھر یہ والدین اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے مسجد کے مولوی کے پاس جاتے ہیں کسی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں کسی اللہ والے کی خانکہ میں جاتے ہیں کہتے ہیں بچہ بڑا نافرمان ہے یہ پپ جی گیم کھلتا ہے ساری رات موبائل میں لگا رہتا ہے میرا بچہ محلے کے بچوں کے ساتھ بری صحبت میں بیٹھتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں اگر تو اپنی اولاد کو رزق حلال کھلاتا تو اللہ تیری نسلوں میں حافظ اور عالم پیدا فرماتا تو نے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو رزق حرام کھلایا ہے اس وجہ سے اللہ نے تیرے گھر میں پریشانیاں دے اور یہ بچوں کے نافرمان ہونے میں سب سے بڑا سبب رزق حرام ہو رہا ہے اگر اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیں گے تو خدا کی قسم پھر آپ کے بچے ایسے چمکتے ہوئے بیٹھے ہوں گے آپ کے آنکوں کے سامنے حافظ قرآن ہوں گے اور شان کیا ہوگی ان کی کہ کل قیامت والے دن اللہ فرمائے گے حافظ کیوں اداس ہے یا اللہ نفس نفسی کا عالم ہے ہر بندہ پریشان ہے اللہ فرمائے گے حافظ پریشان نہ ہو قرآن پڑتا جا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا یہ حافظ قرآن قرآن پڑتے پڑتے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ایک منزل پہ پہنچیں گے ان کی زبان پہ قرآن کا آخری لفظ لفظ کا آخری حرف ون ناس کی سین ہوگی جنت کا دروازہ کھل جائے گا اللہ فرمائے گے حافظ تیرے لئے جنت کا دروازہ کھل گیا ہے جا جنت کے اندر حافظ کہے گا اللہ میں تو چلا جاؤں میرا بڑھا باپ میرا مزدور باپ جو سر پہ تغاری اٹھاتا تھا جو محنت مزدوری کرتا تھا میری وہ بڑیا اممہ جو مجھے کپڑے دھو دھو کے پہناتی تھی میرے لئے روٹیا بنا کے بھیتی تھی ابھی میرا والد بھی پیچھے ہے میری والدہ بھی پیچھے ہے اللہ اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے والدین کو جنت میں نہیں لے کے جاؤں گا اللہ فرمائے گا حافظ پریشان نہ ہو تو جس جس کی جن لوگ انہیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا میں ایک دفعہ پھر ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور باقی جتنا آپ احباب بیائے ہوئے ہیں ہم اس چیز سے مخالف نہیں ہیں کہ دنیا کی تعلیم نہ دیں ضرور دیں اب تو الحمدللہ مدارس میں بھی دنیا کی تعلیم چل رہی ہے ہمارے مدارس میں جیسے فارسی ہے عربی ہے ایسے ہی ہمارے مدارس کے اندر انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے ریاضی بھی پڑھائی جاتی ہے سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے بائیو بھی پڑھائی جاتی ہے اور کئی مدارس کے اندر الحمدللہ کمپیوٹر بھی آ چکے ہیں آؤ ان مدارس کا رخ کرو خدارہ اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھو دنیا میں بھی آپ کے لئے راحت کا ذریعہ بنیں گے اور کل قیامت والے دن آپ سب کے لئے شفاعت کا ذریعہ بن جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ پیرے طریقت رہبر شریعت ہر دل لذیر شخصیت فخر السادات حضرت اقدس حضرت مولانا پیر سید محمد شاہ صاحب جرار دامت برکات ملانیہ دی گفتگو سن کے میں صرف اشارہ دیمنا چانا امید دل تھوڑا جی جاگ پہسن اج بابا جی یاد آگئے جمیشہ کیا ہے اللہ حضرت شاہ جی دے اس درد اندر مزید برکت اطاع فرماویں اسٹیج دوتے تشریف فرما میرے استازیم استاز العلماء استاز الحدیث و تفسیر عبرو علماء حق علماء جیوبن استازیم حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکات ملالیہ تشریف فرما ہے میں پہلے تج سارے کوئی خوشخبری لیمنا چانا کہ الحمدللہ عجدی محفل دے روح روان پیرے طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکات ملالیہ لہور والے الحمدللہ پہنچ چکے ہیں اگج الحمدللہ میں کوئی امید ہے انشاءاللہ آخر تک وفا کرے سورہ انشاءاللہ جڑے آخر تک اس اللہ دے ولی دی زیارت کرتے انہ دا بیانتے دعا تک باسن حت بلند کرتے آخو جہ سبحان اللہ جزاک اللہ اللہ اس وفاداری دے اٹھے اللہ بہترین بدلہ تعافر مامل میں پڑے اس سازم کو تعاوت لے مانتو پہلے تمام شہر دے علماء حضرت مولانا محمد الفان صاحب مولانا محمد یوسف صاحب اور مشیرہ قاری محمد یونس صاحب اور قاری شعیب صاحب اور ہمیں ہی بھائی مدیم عزیز خان صاحب اور ہمیں ہی حضرت شاہ جی سید عبدالشکوشاہ صاحب دی پوری ٹیم اور بالخصوص ایک دفعہ ولا بزرگ شخصیت الہاج حاجی فلا